شبنم جی آپ نے گجرات میں نرندر موڈی کا راز دیکھا ہے جینران جی بھی ہمارے ساتھ ہے ستیران جی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ دس سال جس کا جلوہ ہر جگہ دکھائی دے رہا ہے کیا آپ اسے دہشت کہتی ہیں دس سال تانہ شاہی کے دس سال جھوٹ اور مکاری کے دس سال گجراتی جنتہ کو بے وقوف بنانے کے دس سال فیک انکاؤنٹرز کے دس سال پانچ ہزار سے زیادہ کسانوں کی آتمہتیا کے دس سال دو ہزار سے اوپر مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے میں تو ان دس سالوں کو ایسے ہی دیکھتی ہوں ستیورت جی کیا وجہ ہے کہ کانگریس پارٹی نریندر موڈی کے آتنک سے جلوہ سے اتنا ڈرتی ہے کہ اسے بار بار گھبرات ہوتی ہے موڈی انہیں رات کو سپنے میں بھی دکھائی دیتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی کوئی دھارنا بنانا بہت گلت ہوگا کانگریس پارٹی اس برٹش حکومت سے نہیں ڈری جس کا پرچم پورے دنیا کے چاروں طرف گھومتا تھا پھر نریندر موڈی سے ڈرنے کا تو کوئی پرشنہ ہوتا ہی نہیں ایک بات ضرور ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے وقت سے پہلے اور شاید قسمت سے زیادہ کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوتا شاید نریندر موڈی کے یہ دن ہیں پر وہ دن کتنے ہیں یہ وقت آنے والا بتائے گا میں ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں نریندر موڈی گجرات میں بھلے بھارتی جنتہ پارٹی کو بڑے لاب کر دکھائی دیتے ہوں لیکن نریندر موڈی کل ملا کر کے اس دیش میں اور بھارتی جنتہ پارٹی کی اندرونی راجنیتی میں ان کے لیے سب سے بڑی لائیبیلٹی بن کر کے آئے ہیں اور جہاں تک گجرات کا پرشن ہے گجرات کی اس پرمپرہ کو انہوں نے کلنکت کیا ہے جس پرمپرہ کی دعائی دے کر کے وہ ہر بار جنتہ کے پاس جاتے ہیں اور جس طرح کے انہوں نے پرپنچ اور ناٹک ابھی کیے ہیں پچھلے دنوں سدبھاؤنا کے نام پر جس دربھاؤنا کا پردرشن انہوں نے اس منچ سے کیا اس سے اس پشٹ ہے کہ گجرات کے لوگ آج نہیں تو کل اس بات کی اہمیت کو محسوس کریں گے کہ اس قسم کے لوگ اب گجرات کے لیے کتنی بڑی کلنک کی بات ہوں گے ساتھ جی نیران جی آپ سرکار میں منتری ہیں ہمیشہ موڈی صاحب کا بچاو کرتے رہتے ہیں کیا آپ کو بھی لگتا ہے جو شبنم جی کہہ رہی ہیں جو ستیورت جی کہہ رہے ہیں کہ اب لائیبیلیٹی بن گئے ہیں نریندر موڈی بی جی پی میں بھی دنلی میں کچھ ایک کچھ ایسا محسوس ہونے لگا ہے دیکھئے شبنم جی نے سکرپٹ بہت اچھی رٹرک کی ہے میں ان کو اوینندن دیتا ہوں کہ اتنی اچھی سکرپٹ میں شاید سمجھتا ہوں کہ ڈراما یا فلم کے ڈائیلوگ ہی اچھے لگتے کافی اچھا کام کیا ہے انہوں نے چطور ودی سے دیکھئے میں نے آپ کو دیکھئے میں نے آپ کو دیکھئے میں نے آپ جب اپنی بات کر رہی تھی میں نے کسی کو نہیں ٹوکا آپ مجھے میری بات کرنے دیجئے کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اچھی ہی رکھتی ہے اور سچ بھی ہوتی ہے آپ ضرور بولیں آپ مجھے میری بات رکھنے دیجئے آپ اتنی اصویشنوں کیوں ہو رہی ہے جب میں آپ کے ساتھ پورے آدھر سے بات کرتا ہوں آپ جب اپنی بات کر رہی تھی میں نے ایک شبد نہیں رکھا میں تو آپ کا شکریہ کر رہی ہوں آپ میری تاریف کرنے میں آپ کا شکریہ کریں میں یہ کہہ رہا تھا میں اب یہ کہہ رہا تھا دوسرا بات چطورویدی جی سے مبارک بادی دینا چاہوں گا کیونکہ اس دیش میں شہید بغتسی سے لے کر چندرشیکھ راجات تک کے سب کئی لوگوں نے جو بلیدان کیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کانگریز کی اپنی ایک مونپولیسٹک ریاست ہے اس سمجھے کانگریز اکیلی پارٹی تھی دیش میں ایک مومنٹ تھی پارٹی نہیں تھی حالانکہ گاندھی جی نے تو کہا تھا کہ یہ کانگریز اب آجادی کا کام ہو گیا ہے جنرال جی موڈی جی کی بات موڈی جی کی بات ہم کر رہے ہیں آپ میں آتا ہوں اس پہ آتا ہوں تو یہ چطورویدی جی یہ مت سمجھے کہ یہ دیش کی یہ بریٹیش حکومت کے سامنے انہوں نے جو لڑائی لڑی ہے وہ ان کی خود کی کوئی ایک وراثت ہے وہ پورے دیش کی وراثت ہے تیسری بات ہمیں دیش کی اگر آپ کہتے ہیں سنگ پریوار کی وراثت نہیں ہے سنگ پریوار کبھی آزادی کی لڑائی میں شابیل نہیں ہوا سنگ پریوار میں سنب جاکے موڈی موڈی بریٹیش سے آپ سمجھوتا کیا آپ کو کسی کے کاریکار کو دس سال کے لیے ناپنا ہے تو میں اب اس کو ایک تھوس حقیقتوں کے سہارے ناپنا چاہوں گا ناپنا چاہوں گا